اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس نیوز اور میں آپ لوگوں کا ہوسٹ غلام فرید جی تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹک سپورٹس آف سر بھاولپور عامر حمیث صاحب ان سے جانتے ہیں ہمیں بھاولپور کی سپورٹس سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا موجودہ سپورٹس سرگرمی ہے اور آگے مزید یہ کیا پلان رکھتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے جی سر کوویڈ نائنٹین کے بعد ڈسٹ صاحب کی مشاورت سے ہم نے ایک سپورٹس پروگرام ترتیب دیا ہے جو لاس منس سے جاری ہے اور کنٹینیوزلی ہمارا دسمبر اور جنوری تک جاری رہے گا اس میں ہم نے مختلف گیمز کو شامل کیا ہے جس میں انڈورز اور آؤڈور گیمز شامل ہیں وہ پروگرام ہمارا کنٹینیوزلی جاری ہے اس وقت جس میں مختلف گیمز کو ہم نے شامل کیا ہے اسی طرح آپ یہ پیچھے ہمارے بیڈمنٹن ہوتی دیکھ رہے ہیں پنجاب سپورٹس بورڈ نے بھی ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں پنجاب کے تمام ڈیویجنز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان میں گیم جو شامل ہیں ان میں بیڈمنٹن ہے آرچری ہے ایتلیٹکس گرز بوائز ہے اور ٹینس ہے بوائز اور گرز یہ ہماری ساری ٹیمیں آج تقریباً ترتیب آ جائیں گی کال یہ روانگی کریں گی لاہور کے لیے اور پرسوں سے وہاں ایونٹ شروع ہوگا یہ تو تھا ہمارا سپورٹس پروگرام اس کے علاوہ ہمارے پورے ڈیسٹرک میں ڈیویلمنٹ سکیم جاری ہیں جو پورے زلے کی ہر تحصیل میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہمارا کافی اچھے طریقے سے جاری ہو ساری ہے کچھ فانڈز کی ہمیں پرابلم ہے جیسی ہیں گورنمنٹ فانڈز ہمیں ریلیز کرے گی تو یہ جتنی ہماری سکیمیں پروجیکٹ چار رہے ہیں سپورٹس کے گراؤنڈ سٹیڈیم یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر مجھے امید ہے کہ ہمارے پورے زلے سے کھلاریاں پاٹیسپیٹ کیا کریں گے سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے ٹرائلز بھی لیتے ہیں مختلف بہاولپور میں اور کیسا ٹیلنٹ ہے کیا نیشنل سطح تک ہم نمائندگی کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ وجود ہے بہاولپور میں چونکہ بیچ میں ایک سال کی بریک رہی کوویٹ کی وجہ سے اب ہم اسے سٹیم لائن پر لارے ہیں کھلاریوں کو مسلسل فیسلیٹی مہیا کر رہے ہیں سپورٹس کی گراؤنڈ ان کے لیے حاضر ہیں ہم ہماری طرف سے بھی ہر قسم کے ایمٹس منقض ہو رہے ہیں ہمارے پاس یہ بیڈمنٹن کے نیشنل لیول کے پلیئر ہیں انشاءاللہ اسی طرح ان کو مواقع ملتے رہے تو یہ بہتر پاکستان کا انشاءاللہ نام روشن کریں گے جب آپ اس سے پہلے بہاولگر میں موجود تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایمٹ اوگنائز کیا تھا آپ نے ایڈرپٹن کمیشنر سپورٹس گالا کے نام سے تو ایسا کوئی پلان ہے آنے والے وقت میں بہاول پر میں ایسا کوئی بڑا پلان ہے اصل میں بہاولگر ایگنور سٹی تھا جو بیک ورڈ ہے میری کوشش تھی کہ وہاں ہم ایسے پلیئرز کو ایسا ایونٹ کروائیں کہ ایک تو باہر سے آنے والے کھلاریوں کو بہاولگر کا پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارا ایک ڈیسٹرک ہے سپورٹس فیسیلٹیز بہت کام ہے وہاں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے وہ ایونٹ کروایا سپورٹس گالا وہاں جس میں پورے پاکستان سے کھلاریوں نے پارٹسپیشن کی وہ نیشنل لیول کا پروگرام تھا جو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں کے جو ہمارے کھلاری تھے لوگ تماشا ہی دیکھنے والے تھے جو لوگ سپورٹس کو چاہتے تھے ان کو ایک بہت اچھا مواقع ملے کہ وہ اپنے ہی شہر میں نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے کھلاریوں کو دیکھ سکے اور ان کی کھیلوں سے فائدہ اٹھا سکے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مستقبل میں ہمارے وہاں جو سپورٹس ایکٹیوٹیز جو نہ ہونے کے برابر تھی وہ اب کنٹینیوزلی ہماری وہاں چل رہی اس در میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ بیڈمنٹن کی کچھ فیمیل پلیئرز بھی موجود ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ والدن کو کہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے حالات کی وجہ سے جو آج کل چل رہے ہیں تو ابھی بچییں بھی پیچھے موجود ہیں بچے بھی ہیں تو والدن کو اب کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں نہ ہونے کے برابر تھی میری کوشش ہے کہ ہر گیم میں ہم فیمیل کو شامل کریں اور ماشاءاللہ بہاولپور میں بڑا ٹیلنٹ ہے ابھی ہم نے آرچری کا ایونٹ کروایا پنجاب انٹر ڈیسٹرک کے نام سے وہاں بھی ہماری بچیوں نے پارٹسپیشن کی اور اوورال پنجاب میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن آسا لگی اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں آج یہ بیڈمنٹن کے ٹرائل تھے لڑکیوں کے ماشاءاللہ اس میں بھی کافی اچھا ٹیلنٹ ہے اور امید ہے کہ یہ آگے جا کے جب لاہور میں پرفارم کریں گے تو بہتر ہوگا ان کی گیم میں مزید بہتری آئے گی اور یہ آگے جال کے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائیں گی جی بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈسٹرک سپورٹس افسر آمیر حمید صاحب اسی کے ساتھ اپنے دوست غلام فرید کو دے اجازت اللہ حافظ